اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں یعنی سکرے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر یا انتراستے خبروں پر آپ کی نظر رہتی ہے تو آپ نے فرانس کی تصویریں ضرور دیکھی ہوں گی کیونکہ فرانس کی گنتی وکسی دیشوں میں ہوتی اور فرانس کو ان دیشوں کی سوچی میں رکھا جاتا ہے جو خود کو مانوا دھکاروں کا چیمپین مانتے ہیں اور جہاں law and order سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے لیکن فلحال فرانس سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ وچلت کرنے والی ہے وہ پریشان کرنے والی ہے دنیا کے آدھونک اور خوبصورت دیشوں میں سے ایک فرانس آج جلد ہے یہ تصویریں ہم اسی جلدے میں فرانس کے دکھا رہے ہیں اور پچھلے دو راتوں سے فرانس کے الگ الگ شہروں میں پردرشنکاریوں کی اور سے زبردست آگزنی اور بھمسا کی گھٹنائیں ہوئی ہیں پردرشنکاریوں نے بڑی سنکھا میں گانیوں کو آگ کی حوالے کیا سرکاری امارتوں نے بھی آگزنی اور توٹور ہوئی اور پولیس پر بھی حملے کیا یہی نے اس دوران پردرشنکاریوں کے دوارہ لوٹ پاٹ کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں فرانس کی سڑکیں جنگ کے میدان کی طرح نظر آئی ہیں جہاں ایک طرح پردرشنکاریوں کی بھیڑ ہے اور دوسری طرف انہیں روکنے کی کوشش میں جتے سرکشہ بڑی دونوں پکشوں کی لیچ زبردست جھڑپے ہو رہے ہیں ہنسا میں سلکتے فرانس کی تصویر صرف وچلیت ہی نہیں کرتی ہے حیران گی کرتی ہے حیران اس لیے کیونکہ فرانس کے لیے یہ تصویر نایر نہیں ہے بیٹھے کچھ سمیر سے فرانس میں ہنسا آگزنی اور توڑپوڑ کی ایسی کئی تصویریں سامنے آ چکی اور اس لیے آج دی ای نے میں ہم فرانس میں ہو رہی ہنسا کو تو ڈیکوڈ کریں گے اس پہلو کا بھی وشلیشن کریں گے کہ آکی فرانس اتنا زیادہ سمویدنشیل یعنی سنسٹیل کیوں ہو گیا لیکن سب سے پہلے آپ کو فرانس سے سامنے آئی ان تصویروں کو ایک بار پھر دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ تصویریں بتاتی ہیں کہ آج فرانس میں استطیق کیسی ہے موسیقی موسیقی بیترک میریم بیٹرک موسیقی بیترک و بنسب دول Seite، اگر أن شعر رما من سبجد ہے در cush احرام حدود اس پہن سیوارし پر آئیستی ومنے کارنا بس پ schol تشا工作 سلام رکھونی ویستی آئی سروع ولی لیکن سے خطروننہ م کسی حادقasz 6 دکھونہ ہمارے لئے ہمارے لئے فرانس کی ایسی تصویریں دیکھنے کے بعد آپ واقعی حیران ہوں گے حالات پر قابو پانے کے لیے فرانس میں اس سمیں چالیس ہزار سے زیادہ جوان تینات کیے گئے یہی نہیں پیریس کے باہری حصے میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور شہر کے اندر ٹرام اور بس سیواؤں کو بھی بند کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود فرانس میں ہنسا لگاتار جاری ہے اور پولیس ابھی تک حالات پر پوری طرح سے قابو نہیں پا سکی ہے انسا بھڑکانے کے آروپ میں اب تک قریب 900 پردرشنکاریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان میں سے زیادہ تر ٹیل ایجرز ہیں جن کی عمر چودہ سے اٹھارہ ورش کے بیچ کی ہے اور یہ اپنے آپ میں چنتا جنک پہل ہوئے اور یہ ہم نہیں خود فرانس کے پردھان منتری بھی مان بھی رہے اور کہہ بھی رہے جو ایجرز ہے سترہ ورش کے لڑکے کی موت کو لے کر پردشن کر رہے ہیں ستائیس جون کو پیریس کے ایک باہری علاقے میں نینٹیرے میں پولیس نے سترہ ورش کے لڑکے ناہیل کی گولی مار کر ہتھیا کر دی تھی اور ناہیل کا اپراد صرف اتنا تھا کہ اس نے کتھی طور پر ٹریفک نیموں کا پالن نہیں کیا تھا اور جب پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو وہ نہیں رکھا اور اس گھٹنا کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس ویڈیو میں دو پولیس آفیسر پیلے رنگ کی ایک کار کو روکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دونوں پولیس والے کی کار کے ڈرائیور سے بحث ہونے لگتی ہے یہ وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں بحث کے دوران ایک پولیس ادھیکاری اپنی پسٹل نکال لیتا ہے اور جیسے ہی ناہیل گاڑی آگے بڑھاتا ہے پولیس والا اس کے سر میں بولی مار کرتا ہے گولی چلتے ہی کار پوری رفتار سے آگے کی طرف بڑھتی تو ہے اور پھر کچھ ہی میٹر دور جا کر وہ کریش ہو جاتی ہے جو ابھی اپنے ان تصمیروں میں دیکھتا ہے سماچہ ریجنسی اے ایف پی نے اس وائرل بیڈیو کی پشٹی کی ہے اور اے ایف پی نے کہ انسار پولیس ادھیکاری نے گاڑی روک کر اس کی کھڑکی سے ڈرائیور پر گولی چلائی تھی گولی لگنے کے بعد بھی اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور قریب دو سو میٹر دور جا کر کار کا کار ایک دیوار سے ٹکڑا کر کریش ہو گئی بتائیے جا رہے کہ اس حادثے میں کار چلا رہے ناہین کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ ناہین نے روکے جانے پر گاڑی پولیس کرنیوں پر چڑھانے کی کوشش کی جس کے بعد پولیس ادھیکاری نے آتم رکشہ کے لیے اس پر گولی چلا دی یہ تو پولیس کا ترک ہے لیکن جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں پولیس ادھیکاری رکی ہوئی کار کی ونڈو سے یوک پر پسٹل تانتے ہیں اور پھر اسے نزدیک سے گولی مارتا ہوا بھی وہ نظر آتا ہے اور ویڈیو سامنے آنے کے بعد گولی مارنے والے پولیس ادھیکاری کو سسپنڈ کر دیا گیا اور ہتیا کاروک درج کر اسے حراست میں لے دیا گیا حادثے کے بعد یوک کی ماں نے گھٹنا کے خلاف لوگوں سے ایک جھوٹ ہونے اور پردرشن کرنی کی اپیل کی تھی ان کی اس اپیل کا اثر بھی ہوا اور کئی ہزار لوگ پردرشن میں حصہ لینے کے لیے سڑکوں پر اتر پڑے جلدی یہ پردرشن ہنسک جھڑپ میں بھی تبدیل ہو گئے اور ہنسا کی آگ صرف پیریس ہی نہیں فرانس کے کئی دوسرے شہروں میں بھی فیل گئے اور میڈیا ریپورٹس کے انصار اس ہنسا میں اب تک آگزنی کی 4900 سے زیادہ گھٹنائے ریپورٹ ہو چکی ہیں جن میں 2000 سے زیادہ گاڑیاں جلائی جا چکی ہیں جبکہ 492 عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرو نے بھی اس شوٹ آؤٹ کی نندہ کی ہے اور اسے اکشم میں اپراد بتایا ہے یعنی جس اپراد کی کوئی معافی نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی دلیل ایک یوک کی ہتیا کو جائز نہیں ٹھہرا سکتی لیکن فرانس پولیس ان کے اس جیسچر سے خوش نظر نہیں آ رہی ہے اور فرانس کی الگ الگ پولیس یونینز ان کے اس بیان کے فیروت میں اٹھا رہا پولیس یونینز کی طرف سے کہا گیا کہ میکرو نے دونے پولیس عدیقاریوں کو پہلے ہی دوشی مان لیا جبکہ اس ماملے میں جب تک کوٹ کوئی فیصلہ نہیں سناتی تب تک انہیں نردوش ہی مانا جانا چاہے دراصل فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرو کے ذہن میں ورش دوہزار پانچ کی ہنسہ کی تصویر تازہ ہو گئی اور وہ نہیں چاہیں گے کہ حالات ایک بار پھر سے ویسے ہی ہو جائیں نومبر دوہزار پانچ میں اسی طرح کی ایک گھٹنا میں دو یوکوں کی موت ہو گئی تھی یہ یوک فوٹبال کھیل کر لوٹ رہے تھے پولیس کو ان کی حرکتیں سندگت لگیں جب ان کا پیشہ کیا گیا تو ان میں سے تین لڑکے بھاگ کر ایک پاور اسٹیشن میں چھپ گئے پولیس سے بچنے کی کوشش میں یہ لڑکے ایک ٹرانسفرمر کی چپیٹ میں آ گئے تھے جس کی وجہ سے دو کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی جبکہ ایک گھائل ہو گیا تھا اس وقت نیکولس سرکوزی فرانس کے گرہ منتری تھی اور انہوں نے مارے گئے لڑکوں کو اپرادی بتاتے ہوئے فرانس سے سبھی اپرادیوں کے صفائے کا اعلان کیا تھا ان کے اس بیان کے بعد فرانس میں دنگے بھڑک گئے تھے اور یہ دنگے ہفتوں تک چلتے رہے جس میں جانمال کا بھاری نقصان ہوا تھا ظاہر ہے ایمینویل میکرو کی پہلی چنطہ یہی ہے کہ ورش دوہزار پانچ میں جس طرح کی استطی بگری تھی اسے دوبارہ نہ ہونے دیا جائے اور اس لیے فرانس کی سنسد میں مارے گئے یوک کے لیے ایک منٹ کا مون رکھا گیا اور راشپتی میکرو نے ان کے پریوار کے پرتی شوک سمویدنا بھی پرکٹ کی اب آتے ہیں میڈیا ریپورٹس پر میڈیا ریپورٹس کے انسار دنگئیوں نے فرانس کے ایک شہر میں موجود سب سے بڑی لائبری کو بھی نہیں چھوڑا اور اسے بھی آگ کے حوالے کر دیا اور یہی وہ تصویر ابھی میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو پردرشنکاری ہیں جو لگاتار سڑکوں پر ہیں اور پولس کی اس کاروائی کے خلاف لگاتار ناراضگی جتا رہے ہیں انہوں نے کس طرح سے عمارت کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اور یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وہ ہے رہا ہے یہ فرانس کا مرشش شہر ہے جہاں سے یہاں پر یہ گھٹنا ہونے کی بات ہوئی اور وہیں سے یہ تصویریں سامنے آئے ہیں ویسے پولیس ادھیکاریوں دوارہ شوٹ آؤٹ کا یہ ویڈیو آپ کو وچلت کر سکتا ہے جو بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا لیکن فرانس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ وہ ویڈیو تھا جو تھوڑی دی پہلے ہم نے آپ کو دکھایا یہ آپ کو وچلت کر سکتا ہے کہ آپ کی پولیس والے کیسے سیشہ اتار کے ناحل کو گولی مارتے ہیں علاقی فرانس میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو فرانس اپنے ناغرکوں کے مانوہ دھیکاروں کو سروچ پراتمکتہ دینے کا دعویٰ کرتا ہے اسی فرانس کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ وہاں کی پولیس ٹریفک نیموں کے اُلنگن پر بھی گولی چلا سکتی ہے فرانس پولیس کے انصار اسی ورش اب تک ایسی تین گھٹنائے ہو چکی ہے جن میں پولیس نے کسی کو روکا اور نہیں رکنے پر اسے گولی مارتی گئی اسے پہلے ورش دوہزار بائیس میں ایسی تیرہ گھٹنائے ہو چکی ہے جن میں لوگوں کو نہیں رکنے پر گولی ماری گئی جبکہ ورش دوہزار اکس میں ایسی گھٹناؤں میں تین اور ورش دوہزار بیس میں پولیس چھوٹ آؤٹ میں دو لوگوں کی موت ہو گئی اسی طرح ورش دوہزار اٹھار اور دوہزار سترہ میں کل چھے لوگوں کی موت پولیس کی گولی سے ہوئی تھی اور ان گھٹناؤں میں مرنے والے زیادہ تر لوگ پرسن ویڈ کلر یعنی افریقی یا پھر عرب مول کے تھے عرب مول اور جس ناحل کی پولیس چھوٹ آؤٹ میں ہتیا ہوئی ہے وہ بھی مول روپ سے الجیریا کا رہنے والا تھا اور اس لئے آج سنگتراست مانوہ دکار پریشد نے بھی فرانس کو فٹکار لگائی اور فرانس کی پولیس میں موجود نسلوادی سوچ پر چنتہ ظاہر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں اب یہ سوال ہو کہ آخر فرانس کی پولیس اتنی آسانی سے گولی کیوں چلا دیتی ہے دراصل فرانس میں بھی ٹریفک نیم دوسرے یوروپی دیشوں کی طرح سخت ہیں اور انہی نیموں میں ایک نیم ایسا ہے جن کے انصار اگر پولیس کسی کو روکتی ہے تو اس کو رکنا اس کے لئے بہت ضروری ہو جاتا ہے اور ایسا نہیں کرنے پر دو ورش کی جیل یا پھر پندرہ ہزار یورو تک کا جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے صرف اتنا ہی نہیں ورش دوہزار سترہ میں بنے ایک کانون کے مطابق وہاں پولیس کو وشیش پریستیتیوں میں گولی چلانے کا عدکار بھی دیا گیا ہے پہلا ہے اگر پولیس کرمی یا آس پاس موجود کسی دوسرے ویکتی کے جیون کو کوئی خطرہ ہو یا پھر جب کوئی شخص خطرناک ہو اور وہ پولیس کے قابو سے باہر چلا جائے یا پھر بھاگنے کی کوشش کرنے لگے یا بھاگ جائے اس کے علاوہ پولیس اگر کسی گاڑی کو روکتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ گاڑی میں سوار لوگ پولیس یا پھر دوسرے لوگوں کی سرکشہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں تب بھی پولیس گولی چلا سکتی ہے لیکن یہ قانون کافی ارس پسٹ ہے یعنی صاف نہیں ہے اور پولیس کئی بار ان کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ناہل کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوئی ہے اس لیے یہ ناراضگی ہے اس لیے یہ گصہ ہے اور اس لیے فرانس جل رہا ہے